ناظرین مسلم لیگ نونجی چیف آرگنیزر مرم نواز چیو آہے تا امران خان کوٹ لائے بیمار این ریلی لائے تیار آہے عدالت میں جان جو خطروں دو آہے یہاں ریلی میں امران خان فینجی دھیجوب دوہاری آہے خونس اندس نالوب نہ تو بٹی سکے و نواز ساوہ دیکھ تفصیلی سوسا ان رپورٹ میں مسلم لیگ نونجی سینئر نائب صدر مرم نواز حکم ربیر پاکستان تحریک انصاف جی چیرمن امران خان تے تنقید کندے چیو آہے تا امران خان کوٹ لائے بیمار این ریلی لائے تیار آہے وہ پچھن چاہے تھی تا ادالت میں جان جو خطروں دو آہے یہاں ریلی میں اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا قوم کے بچے جو ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو خود آپ گھر سے نہیں نکلتے تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے جو یوت ہے کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیل نہیں بنایا اس ملک کی یوت کو اپنی شیل نہیں بنایا میں نے پہلا گیدر دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیل بنائے حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیل بن جاتا ہے ادلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب میں چلائی تھی اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آجاؤ جی میرے نوجوانوں آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو اور خود نواز شریف صاحب موڈل تاؤن یا گھر سے نہ نکلتے تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوئے کہ آؤ میری حفاظت کرو کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی میں نے کہا میں پہلی دفعہ سنائے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے ہیں یہ پہلا میں نے گیدر دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آکے میری حفاظت کریں کارکنان یہاں پہن جائیں کارکنان وہاں پہن جائیں کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں کارکنان ادھر آ جائیں کارکنان ہر جگہ آ جاتے یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں اس سے بڑا مزاق اس قوم کی یوت کے ساتھ اس سے بڑا مزاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ سب یوت کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو مرعب نواز چوت عمران خان خیس نانی سڑے دو عمران خان پانڈ نواز شریف اجی عمر جو آئے جگہ نا وقت تے سٹھا فیصلہ کرے ہا تا آج نانو ڈاڈو ہو جے ہا ہونہ اکبرو بھی ہر چوتر پہ رہاں احتساب تھی دو این پوئے الیکشن تھی نی بے ساکھیوں ویوں تا سندس اکل بجائے تین آئے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیز ہمیں جو بیان اچھی ویو آئے امید آئے تا ادارہ انہ جو نوٹس وٹھن دا